دو طبقے ظلم اور نانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے نمبر ون جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتوار ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور دوسرے خود غرص اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے میرے پر سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پر ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ کیوں کہ وہ کامفٹیبل ہے آسان زندگی ہے نوکر ہیں آپ انگلینڈ یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے کیا آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں